موسیقی سیرت تو سیرت ہے وہ کسی بھی طریقے سے انکہ کو منا لیتی ہے ایک سونگا کے اور انکہ اسے حق کر لیتی ہے تو جب وہ حق کرتی ہے تو سیرت کہتی ہے یار جان پتہ ہے تم زندگی کی نا کوئی بھی چیز مانگ لو مجھ پہ کتنا بھی غصہ کر لو کچھ بھی کر لو بس مجھ سے ناراض مت ہوا کرو تمہاری یہ ناراضگی نا کسی دن میری جان لے لے گی اور میں تمہارے سامنے دم توڑ دوں گی یہ یاد رکھنا تو انکہ سیرت کے موہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے کہتی ہے پاگل ہو کیا بکواس کرتی رہتی ہے تمہارا دم نکلے گا تو میں کیا بہت خوش ہو جاؤں گی اسی ٹائم میں بھی مر جاؤں گی تمہیں پتہ بھی نہیں ہے سمجھ میں آیا تو پھر سیرت اسے حق کرتی ہے کہتی ہے تم مت ہوا کرو نا ناراض تو انکہ کہتی ہے تم ایسی حرکتیں مت کیا کرو نا تو سیرت حسنے لگتی ہے تو اس کے فرنڈز پھر کہتے ہیں ارے بھائی ہم لوگ بھی ہیں یہاں پہ آجاؤں ادھر تو جا کے بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے فرنڈز انکہ سے بولتے ہیں کہ ارے تمہاری فرنڈ پیو نہیں آئی تو انکہ بولتی ہے آ رہی ہوگی ہوگی یہاں کہیں پہنچ رہی ہوگی تو جو ہے سیرت کہتی ہے پیو کون تو انکہ کہتی ہے میری ایک فرنڈ ہے بہت ٹائم باعت ملیں گے ہم تو میں نے تم سے ملوایا نہیں تھا آج میں تم سے ملوا دوں گی اس کو تو سیرت کہتی ہے اوکے تھوڑی دیر پھر لوگ بیٹھتے ہیں ایسے ہی بات چیت کرتے رہتے ہیں اور اس کی پلٹری شیشن بھی ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے تب ہی جو ہے تھوڑی دیر بعد جب ہی لوگ ڈرنگ کرتے ہیں تو وہاں پہ پیو کی اینٹری ہوتی ہے پیو کی اینٹری ہوتی ہے اور پیو اتنی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ مطلب وہ بھی ڈیم ڈیم ہوت ہوتی ہے تو جو ہے وہ جیسے ہی آتی ہے وہاں سے اور سیرت کے مطلب سیرت اور رنی کا جہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس ٹیبل کی طرف آتی ہے تو سیرت کے تو مو سے سیدھے سیٹی بچ جاتی ہے تو جو اس کے مو سے سیٹی بچتی ہے تو نکاس کی طرف دیکھتے ہیں سیرت اپنے مو پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے اگدم سے اور انی کا اس کی طرف ایسے دیکھتی ہے کہتی ہے کیا بھائی ہے کیا تھا یہ کیا بتمیزی تھی تو سیرت بولتی ہے ارے یار پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ پتہ نہیں کیسے اگدم اچانک سے یار پتہ نہیں اور میں بہت پاگل ہوں اور اپنے کو تھپڑ مارنے لگتی ہے تو انی کا بولتی ہے تم نا تمہیں تو تو پیو اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے انی کا سیٹی کرتی ہے باقی سب سے کرتی ہے تو انی کا جو ہے پھر سیرت سے اسے ملواتی ہے گسے میں تو بہت ہوتی ہے انی کا لیکن وہ بہت کنٹرول کرتی ہے خود پہ بہت ہی زیادہ کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اسے پیو سے ملواتی ہے تو سیرت جو ہے چپ چاپ بیٹی ہوتی وہ تو نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھتی پیو کی طرف پیو کہتی ہے ہلو سیرت میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو جو ہے نکہ بولتی ہے سیرت کیا ہوا اٹکیٹس ہیں یا نہیں تمہارے اندر سیرت پھر اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور اسے ہینڈ شیک کرتی ہے اسے آفر کرتی ہے بیٹھو آپ تو پیو وہاں بیٹھ جاتی اور پیو بار سیرت کی طرف بولتی ہے مجھے تو نہیں لگتا سیرت لویلٹی ٹیسٹ پاس کر پائے جس حساب سے اس نے سیٹی بجائی پیو کو دیکھ کے تو وہاں پہ جو ایک لڑکی ہوتی وہ بولتی ہے کہ سیرت کی کیا غلطی ہے پیو لگ اتنی ہوت رہی ہے تو وہ بولتی اچھا تو ہماری آنکہ ہوت نہیں تھی جب وہ پانی کا گلاس آفر کرتی ہے تو گلاس بھی نہیں پکڑ پاتی اس کا ہاتھ کاف رہا ہوتا ہے تو انکہ بولتی کیا ہوا ہاتھ کیوں کاف رہے تو سیرت بولتی پتا نہیں I don't know تو جو ہے انکہ کہتی ہاں مجھے پتا کیوں کاف رہے تو میں تو بعد میں بتاؤ سیرت کہتی سنو میری بات سنو تو انکہ کہتی مجھے نہیں سنو بیٹھے رہے چپ چپ تو اس سنو 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 ایک بار میرے ساتھ آؤ تو سنو اس کا ہاتھ پکڑتی اور وہ سے اٹھا کے لے جاتی ہے انکہ کہتی ہاں بولو کیا ہے کہتی یار وہ پتا ہے تاریف کرنا کوئی بری بات تو ہے اب تمہاری کوئی تاریف کرے گا تو اگر تمہیں برا لگے گا نہیں لگے گا اچھا ہی لگے گا تو اس لئے تاریف کر دیتی اور کوئی بات نہیں میں تم سے بیار کرتی اور بہت کرتی ہوں اور تمہارے لینا میں کچھ بھی کر سکتی کچھ بھی وہ اور کچھ نہیں وہ صرف ایک healthy flood nothing اور اگر تم چاہوگی میں چھوڑ دوں گی کب بھی نہیں کروں گی کب بھی نہیں میں تم سے promise کر رہی لیکن ناراض مت تو ان کا کہتی ہے تمہارے promises تمہاری بات اور گدھے کی لات دونوں برابر ہوتی تو صرف کہتی کیا کہہ بھاری اور اس کو نیوز ملتی ہے کہ جس کانٹریکٹ پہ وہ بھی کام کر رہی ہوتی وہ کانٹریکٹ اس سے لینے کی بات ہو رہی ہے تو بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ بھی کرو اور ان سے کہو کہ یہ کانٹریکٹ ہمیں کسی بھی طریقے سے ملے کسی بھی طریقے سے ملے بہت امپورٹنٹ ہے میرا ایک کام آلرڈی چل رہا ہے دوسرا مجھے آج مل جائے گا اور یہ بھی مجھے چاہیے چاہیے کسی بھی حالت میں چاہیے تو بہت زیادہ پینک ہوتی ہے پھر اس کے بات فون رکھ دیتی ہے تو انی کا اس کے طرف دیکھتی ہے کہتی ہے کیا ہوا تم اتنے ٹینشن میں کیوں ہوں تو سیرت کہتی ہے کچھ نہیں چھوڑو تو جو ہے انی کا بولتی ہے بتاؤ کیا بات ہے تو سیرت بولتی ہے وہ جس کانٹریکٹ کے لئے میں اتنے ٹائم سے بھاگ رہی تھی انٹیریر والا وہ منا کر رہا ہے پتا نہیں کیوں تو سیرت بولتی ہے کہ انی کا بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں کانٹریکٹ ہی تو ہے دوسرا مل جائے گا یہ نہیں تو تو سیرت اسے کچھ نہیں کہتی کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چھوڑو تو بہت زیادہ ڈسٹرابڈ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے دماغ میں وہی اس کے پاپا کی کہی ہوئی بات انی کا کہ وہ گھومنے لگتی ہے اور وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے تو انی کا اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی ہے کیا ٹینشن ہے کچھ پتاؤگی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت زیادہ ٹینشن ہے یہ ٹینشن ہے کہ میں تمہیں کچھ کہوں گی ارے کوئی بات نہیں تم نے جو کیا میں نے ماف کر دیا تم نے ابھی ابھی مجھ سے پرامس کیا کہ تم آج کے بعد فلٹ نہیں کرو گی تو بس مت کرنا ٹھیک ہے یہ جو کچھ ہوا اس کو بھول جاتے ہیں بس تم ٹینشن میں مت آؤ مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو اور یہ سب صرف تم مستی مزاک کے لئے کرتی ہو مجھے بہت اچھے سے پتا ہے لیکن میں کیا کروں میں ہوں پا جیسے مر کو لگتا ہے برا اب وہ حق تو نہیں چھین سکتی ہو نا تم مجھ سے لگتا ہے برا تو لگتا ہے باٹ مجھے پتا ہے کہ ہاں تم سب مستی مزاک میں کرتی ہو اور کچھ نہیں تو صیرت اسے حق کرتی ہے کہتی ہے تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی نا ہر کنڈیشن میں کیسے بھی سچویشن ہو تنی کا بولتی ہے ہمیشہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گے تو صیرت کہتی ہے اوکے پھر بھی اس کے دماغ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں تو انہی کا اس کے طرف دیکھتی ہے اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہتی ہے کیا ہوا ہے اب بتاؤ نا کیا ٹینشن ہے تو صیرت بولتی نہیں کچھ نہیں چلو تمہارے فرنڈ سویٹ کر رہے ہوں گے جو بھی ٹینشن ہے نا میں ہنڈل کر لوں گے اور جب نہیں ہوگی تو تمہیں بتا دوں گے تم انجائی کرو اپنی لائف اتنے ٹینشن مطلق میں ہونہ بھی ٹینشن لینے کے لئے تو تم کیوں لے رہی ہو جب مجھ سے ٹینشن نہیں مرداش ہوگی تو میں تم سے شیئر کر لوں گی آخر شیئر تو میں تم سے ہی کروں گی جاؤں گی کہاں کہیں اور تو جاؤں گی نہیں شیئر تو مجھے تم سے ہی کرنی ہے تو جو انکہ کہتی ہے اگر تم ابھی مجھے نہیں بتانا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن بتا دینا زیادہ ٹینشن مطلق ٹھیک ہے تو سیرت بولتی ہے ہاں تو کہتی ہے اچھا چلو تمہارے فرنس ویٹ کر رہے ہیں نا بابا چلو تو پھر اس کو لے کے آتی ہے وہاں وہ لوگ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو پیو بار بار نیچے سے سیرت کے پیروں میں اپنے پیر مارتی ہے مطلب ان کا لائلٹی ٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو سیرت بار بار اپنے پیروں کو سائیڈ میں کر لیتی ہے تو پھر بھی وہ نہیں مانتی تو سیرت وہاں سے اٹھتی ہے اور انکہ کو سائیڈ بٹھا کے خود دوسری سائیڈ بیٹھ جاتی ہے تو انکہ کو بڑی بھی خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس سے تو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے تو انکہ ایک دم خوش ہو جاتی ہے اور وہ ایسے اپنے فرنس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دیکھا تو جو اس کے فرنس کہتے ہیں hold on رکو رکو ابھی کہاں اتنی جلدی لو ایسے وہ اشارے میں بھولتے ہیں تو جو ہے سیرت پھر انکہ کی طرف دیکھتی ہے کہتی ہے کہ تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہو ہاں اتنا سب کچھ آرڈر کروا لیا اور کھانا کچھ ہے نہیں تم نے تو جو انکہ بھولتی ہے تم کہاں کچھ کھا رہی ہو تم پتہ نہیں کونسی آس ٹینشن میں بیٹھے ہوئی ہو سیرت کہتی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بابا چلو کھاؤ تو پھر وہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا دیا اس کے فرنڈز دیکھتے ہیں ان کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ سب دیکھ کے تو وہ تو اندر سے مطلب اس کے فرنڈز بھی یہ پریے کر رہے ہوتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے مطلب وہ لویلٹی ڈیسٹ میں پاس ہو جائے لیکن سیرت کی حرکتیں بھگوان بچائے اسے تو تو جو ہے پھر وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے تو پیو جان بوجھ کے اپنا گلاس لیتی ہے جو جوس کا اور اس کو سیرت کے اوپر ڈال دیتی ہے تو سیرت اکدم سے وہاں سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کیا تو پیو بولتی ہے سوری 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 میرے کو ایکچولی پتا نہیں تھا سیریسلی مطلب میرے کو ایڈیا ہی نہیں لگا کہ اکدم سے ہاتھ سے فسل گیا اور آپ کے کپڑوں پر گر گیا I am so sorry تو سیرت اکدم سے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ٹاپ پر پورا جوس گرا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم خراب ہو جاتا ہے تو وہ جیسے ہی ساف کرنے لگتی ہے تو پیو ٹیشو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اور کو میں ساف کر دیتی ہوں تو جو ہے وہ ایسے اسے ہاتھ لگانے لگتی ہے بہت عجیب طریقے سے تو سیرت کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ پیچھے ہونے لگتی ہے تانی کا یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے اسے اندر سے تو بہت غصار آ رہا ہوتا ہے کہ پیو ٹیشو ایسے کیسے ٹچ کر سکتی ہے لیکن وہ اپنے آپ پر بہت کنٹرول کر رہی ہوتی ہے پھر اس سے کنٹرول نہیں ہوتا وہ جیسے کھڑے ہونے لگتی ہے تو اس کے فرنڈز پکڑ لیتے ہیں تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں اس کے فرنڈز کہتے ہیں اگر تم اس طرح کی حرکت کرو گی تو ہمیں کبھی نہیں پتا چلے گا جس لئے ہم یہ سب کر رہے ہیں تو انہی کا پھر چپ چپو ہی بیٹھ جاتی ہے اور پیو تو اپنے جلوے دکھا رہی ہوتی ہے وہ بہت عجیب طریقے سے سیرت کو تچ کر رہی ہوتی ہے تو سیرت اس کے ہاں سے ٹیشو لے لیتی ہے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میں خود ساف کر لوں گی آپ رہنے دو اور یہ کہہ کے وہ انہی کا کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں تم کس لئے بیٹھ ہو یہاں پہ تم نہیں ساف کر سکتی ہو سمجھ میں نہیں آتی تمہیں چیزے تو انہی کا پہ ایک دم سے چلا پڑتی ہے کیونکہ پہلے سے ڈسٹرپ ہوتی ہے اور پھر پیو کی ایسی حرکت ٹھیک ہے فلٹ کرنا ایک الگ چیز ہے لیکن کوئی اس طرح سے ڈسٹ کرے تو نہیں اچھا لگتا تو پھر سیرت اس پر چلاتی ہے تو نیکہ اس کی طرف دیکھتی ہے کہتی ہے کیا ہو گیا تمہیں ایسی کیوں بھیب کر رہی ہو تو سیرت کہتی ہے نہیں کیا ہو کیا گیا مطلب تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو میرے کپڑوں پہ کچھ گر گیا تو تم اٹھ کے ساف نہیں کر سکتی ہو کوئی بھی اٹھے گا اور وہ ساف کرے گا اور تم کرنے دو گی تمہارے اندر مطلب چل کیا رہا ہے یہاں پہ یہ بتا دو مجھے کچھ اور چل رہا ہو تو وہ بھی بتا دو یا تمہیں فرق نہیں بڑھ رہا کسی چیز سے تو انیکہ کہتی ہے تمہیں کیا ہوا ہے کیسے بیہیف کر رہی ہو تو سیرت کہتی ہے یار کچھ نہیں ہوا ہے مجھے میں جا رہی ہوں تمہیں آنا ہے تو آ جانا اور نہیں آنا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو کہہ کے اٹھنے لگتی ہے تو انیکہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہتی ہے سیرت یہاں بیٹھ جاؤ چپ چپ تو سیرت کہتی ہے کہ کیا بیٹھ جاؤں یار اور پیو تم تم سے ڈرنک گر گئی تو گر گئی نا اس طرح سے کیا ہی بولوں یار چھوڑو کچھ بولنا ہی نہیں ہے کچھ بولنا ہی بیکار ہے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے اور یہ چل کیا رہا ہے تم لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کچھ ہاں کیا چل رہا ہے یہ یہ بتا دو مجھے تو انیکہ اور اس کے فرنڈز جو ہے اس کے طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ریاکٹ کر رہی ہے کیا ہوا ہے تو سیرت جو ہے ٹیشو پیپر اٹھاتی ہے اور وہ اسے کھول دیتی ہے جس ٹیشو سے پیو انتلاب اس کی ڈریس کو ساف کر رہے ہوتی ہے وہ اس کو کھول دیتی ہے کہتے یہ کانٹیکٹ نمبر یہ مجھے دے رہی ہے اپنا تم لوگوں کو میں پاگل نظر آتی ہوں یہاں کیا چل رہا ہے مجھے بتاؤ گے کوئی ایک رینڈم لڑکی یہاں آتی ہے انیکہ کی فرنڈ میرے کو ملتی ہے اور مجھ سے سڈلنی فلٹ کرنے لگتی ہے مجھے اس طرح سے ٹچ کرے گی کوئی بھی رینڈم لڑکی ہاں انڈیا ہے یہ اور ان کنٹری نہیں ہے کیا پاگل سمجھا ہوا ہے کیا مجھے بالکل ہی کیا چل رہا ہے تم لوگوں کے دماغ میں کہ میں انیکہ سے پیار کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں اور انیکہ تم میں تم سے پیار کرتی ہوں نہیں کرتی ہوں اس کا پروف مجھے کتنی بار تمہیں دینا پڑے گا مجھے یہ بتا دو کھون سا ٹیسٹ چل رہا تھا یہ تم مجھے خود مزبور کر دیتی ہو کچھ غلط کرنے پہ بہت اچھا کر رہی ہو یار جو کر رہی ہو صحیح ہے جب ٹرسٹ نہیں ہے تو رہ کیوں رہی ہو میرے ساتھ مجھے یہ سمجھا دو بس اور تم لوگ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو بیٹھ کے کتنا ٹائم ہوا ہے مجھے تم لوگوں سے ملے ہوئے کتنا ٹائم ہوا ہے بتاؤ تم لوگ اپنے ریلیشنشپس ایسے سمجھا لوگے مجھے یہ بتاؤ یہ ایڈوائز دی جاتی ہے تم لوگوں نہیں دی ہوگی اس کے دماغ میں تو آئی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے اتنا تو یہ سوچیں گی نہیں اور انہی کہا آپ کو کوئی کچھ بھی بولے گا اور آپ سٹارٹ ہو جاؤگی آپ کو تو مجھ پہ ٹرسٹ ہے ہی نہیں تو انہی کہا بولتے ہیں صیرت ایسا کچھ نہیں پلیز میری بات سنی آپ یہ صرف ایک مزاک چل رہا تھا اور کچھ نہیں تھا تو صیرت کہتی مزاک تم نے تو میرا مزاک بنا لیا یار میری فیلنگز میرے ایموشنز میرا پیار کوئی میٹر ہی نہیں کرتا جب دیکھو تم مجھ پہ چلاتی ہو تمہارا ہر ایک چیز پرداشت کرتی ہوں ہر ایک چیز کیونکہ میں تم سے پیار کرتی ہوں بے انتہاں پیار کرتی ہوں کتنی بار بتاؤں ہاں میں تھوڑی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر دیتی ہوں it doesn't mean کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی یار اور وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہوتی ہیں نا وہ رشتے میں کیا ہی بتاؤں یار ایک تاجگی بنا کے رکھتی ہیں وہ چیزیں جب تم مجھ پہ چلاتی ہو irritate ہوتی ہو میں کسی کی طرف دیکھتی ہوں مجھ پہ اپنا حق جماتی ہو وہ اچھا لگتا ہے مجھے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ انکہ تم کب سمجھو گی کہ میں صرف تم سے پیار کرتی ہوں صرف اور صرف تم سے اور میں تمہارے لئے کچھ بھی کر سکتی ہوں کچھ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آرہا تم ابھی کلیر کر دو مجھے مجھے نا یہ سب چیزیں میرے سے نہیں tolerate ہوتی تمہیں مجھے مارنا ہے ڈاٹنا ہے مجھ پہ پابندیاں لگانی ہے حق جمانا ہے تمہیں جو کرنا ہے تم کر سکتی ہو تم free ہو میری طرف سے میں نے تمہیں سارے حق دے رکھے لیکن اس طرح سے loyalty test یار میں بچی نہیں ہوں انکہ میں تم سے بڑھی ہوں اور یہ چیزیں جو تم لوگ کر رہے ہو یہ سب میں کر کے آ چکی ہوں یہ بہت دیکھے ہیں یہ سب چیزیں میں نے کرتے ہوئے کرواتے ہوئے میں نے بہت کیا یہ جس سکول میں تم لوگ پڑھ رہے ہو اس کی زمین میں نے خرید کر دیتی اس پہ سکول بنانے کے لئے کیا مطلب بیار اتنی اچھے موڑ سے آئی تھی نکہ میں کیا ہی کہوں جب اپنا ہی سکھا کھوٹا ہو تو دوسرے سے انسان کہے گا بھی کیا کیا ہی کہے گا پورا موڑ تم نے ایک دم خراب کر کے رکھ دیا تو انہی کا ایک دم ماں رونے لگتے ہیں کہتے ہیں مجھے سیریسلی میں بس یار یہ چھوٹا سا پرینگ ٹائپ تھا اور کچھ نہیں تھا ایسا نہیں ہے کہ مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں ہے لیکن ان دنوں ایکزام ٹائم میں تم نے مجھے اگنور کیا میری خوال نہیں اٹھائیں مجھ سے بہت کم باتیں کرنا پھر مجھے یہ پتا چلنا کہ تم لڑکیوں کو اس طرح سے دیکھ تھی اور شکھانے بتایا اور میں نے خود نے بھی نوٹ کیا تو مجھے ایک انسیکیورٹی آگئی تھی اور کچھ نہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تو سیرت انکہ سے بولتی یار کیسی انسیکیورٹی میں تمہارے لئے اور کیا کروں بتاؤ کیا چاہتی ہو میں کیا کروں تو اس کے فرنڈز جو وہاں سے اٹھتے اور کہتے ہیں سیرت آئیم we are sorry یار ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تم دونوں نے کیا کیا فیس کیا ہے اور کیا کیا چل رہے تم لوگوں کے بیچ we are really really sorry یار میں ہم لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہئے تا تو سیرت بولتے کہ چھوڑو اب ان باتوں کو جو ہو گیا سو ہو گیا بچے نہیں رہ گئے ہم لوگ اور انہی کہ تم پلیز یار اب مت کرنا ایسی حرکت ہے تمہیں اگر کبھی بھی مجھ پہ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تم سیدھے مجھ پوچھ لو اگر بینہ پوچھے مجھے مار ہوگی بھی مجھ پہ کچھ بھی کروگی میرے ساتھ میں تم پہ کبھی کچھ نہیں کہوں گی تمہیں تمہاری پوری ریسپیکٹ کروں گی پوری کیر جو تم کرتی ہوں میں تم سب کچھ دوں گی لیکن اس طرح سے ٹیسٹ ویسٹ نہیں یہ نہیں اور دیکھ لیا ٹیسٹ کا کیا نتیجہ ہوا تم سچ میں لگتا کہ کوئی لڑکی آئی گی میرے پاس اس سے بات کرے گی اور میں فسل جاؤں گی میں جہاں سے آئی ہوں وہ سیکھڑو لڑکیاں تھیں سیکھڑو میرا دل کسی پہ نہیں آیا تم پہلی لڑکی ہو جس میں اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتی ہوں جس میں بین تہاں پیار کرتی ہوں جس کے بین میں اپنی زندگی کا ایک پل نہیں سوچ سکتی تو تم اپنے دماغ سے بی یہ بلکل کہ میں کسی کو بھی اپنی لائف میں لے آوں گی you are the one and last تم میری پہلی اور آخری محبت ہو یار پہلی اور آخری میرے کو کبھی کسی سے پیار بھی نہیں ہوتا پیار ہوتا کیا ہے میں نے تُن سے سیکھا ہے اور ابھی بھی تمہیں مجھ پہ ڈاؤٹ ہے تو ابھی بتا دو مجھے تو انی کا بہت رونے لگتی ہے تو صرف اسے حق کر لیتی کہتے چھپ ہو جاؤ یار تمہیں پتا ہے میں روھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی اور آئیم سوری میں تم پہ چھلا پڑی آئیم ریلی ریلی سوری بٹ مجھے غصہ آگیا مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ تم کیسے مجھ پہ شک کر سکتی ہو ابھی بھی آئندہ سے میں کبھی نہیں چل لاؤں گی پرومیس لیکن مت کرنا یہ کبھی یہ ہرٹ کرتا ہے اور جب آپ کا پارٹنر آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہو تو یہ بہت تارٹ کرتا ہے تم لائف ہو میری تم ایک بار آواز کرو کہ صحت مجھے تمہاری جان چاہیے میں تورنت دے دوں گی تورنت تونی کا اس کی طرح دیکھتی ہے کہتی مجھے پتا ہے تم مجھے میرے لئے اپنی جان خطرے میں ڈال چکی ہو مجھے پتا ہے اچھا سے کہ تم مجھے کھتنا بیار کرتی ہو میں بھی ہوں میں جلی ہوں میں پاگل ہوں میں کچھ بھی ارکت کر دیتی ہوں معاف کر دو بچی ہوں سوری نا تو صحت اسے حق کرتی کہتی کیا کروں میں تو تم سے زیادہ دیر تک ناراض بھی نہیں رہ سکتی ہے نا کیا ہی کروں میں تو جو ہے وہ پیو کی طرف دیکھتی ہے اور پیو آپ آپ کا لیولٹی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ تو بہت اچھا تھا گل فرینڈ کے سامنے کون لیولٹی ٹیسٹ کرتا ہے بھئی اگر کسی کو فسلنا بھی ہوگا تو کوئی گل فرینڈ کے سامنے کیوں فسلے گا یہ بتا دو مجھے تو انی کا ایسا سیرت کی گال پہ مارتی ہلکا سا کہتی کیا مطلب پیچھے فسل جاتی تو سیرت ہستی ہے کہتی گو نوز مجھے نہیں پتا سیرت اسے گھر کے دیکھتی سیرت کہتی انی کو اسے گھر کے دیکھتی سیرت کہتی مزاق کر رہی مزاق کر رہی لیکن اگر تم نے پھر سے کوئی ٹیسٹ لینے کی کوشش کی تو دیفنیٹل میں فسل جاؤں گی میں بتا دے رہی تو انی کہتی مار نہ دوں میں جان سے اب ختم کر دوں سارا قصہ تو ہسنے لگتی کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے بابا پچھ خالو پوری شام خراب کرتی کسم سے کیا کہوں میں تو انی کہتی آئی گلتی ہے میری اب نہیں ہوگا کبھی ساری نا تو سیرت بولتی اچھا بابا ساری کہنا بند کرو بس تمہارے بوپے یہ ساری اور یہ رونا ہونا اچھا نہیں لگتا تم شیر نہیں اچھی لگتی ہو کہتے نا جنگلی بلی ٹائپ وہ اچھی ہو تم مجھے مجھے پسند ہو تو پیو ہستی کہتی دیکھا انکا ایسا پارٹنر ملنے بہت مشکل ہوتے تو انکا کہتی I know I'm so lucky کہ سیرت جیسی پارٹنر میرے پاس ہے I'm so so lucky تب ان کے فرنڈس سیرت کہتی ایک شرط پہ کہتے کیا کہ آج کئی جیتنا پیو ملنے سب تم لوگ کرو گے تو لوگ کہتے آرے یار بس اتنی سی بات تو سیرت ہستی کہتی Just kidding ایسا کچھ بھی نہیں مزاک کر رہی ہوں ماف کر دیا ختم کرو اب اس طرح کی ایڈوائز مد دیا کرو تم لوگ تو اچھا گھر تو اڈوائز دو کسی کا بس بس اگر اجا دو تو لوگ ہستی لگتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم بھی نہیں جانتے تے سے پہلے کیا آپ لوگوں نے جھیل ہے اور کیا نہیں آنکا نے بتایا ہی نہیں صرف اس لئے اب ہمیں پکا یقین چاہتے ہو ایک دوسرے کو تو صرف کہتے ہیں نہیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو اب میری گر فرن کو لیکن ایسے ایڈیاس مد دینا میں ریکویسٹ کر رہی ہوں تو کہتے ہیں وہ لوگ ہسنے لگتے ہیں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بابا پھر لوگ وہاں پہ اپنا ڈینر وغیرہ کرتے ہیں اور وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اس کے فرنڈز کہتے ہیں once again sorry سیرت کہتے ہیں اے ٹھیک ہے نا اتنا بھی sorry نہیں بولو کوئی بات نہیں چلتا ہے تو جو ہے پیو پھر سیرت سے ٹکراتی ہے تو سیرت اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں پیو اس کو اسمائل دیتی اور وہاں سے آگے نکل جاتی ہے تو سیرت اسے دو منٹ تک دیکھتی رہتی ہے تو سیرت کی طرف دیکھتی کہتے ہیں تم پھر شروع ہو گئی تو سیرت کہتے ہیں کچھ نہیں شروع ہو گئی کچھ نہیں ہو میں کچھ اور دیکھ رہی تو سیرت کہتے ہیں کیا دیکھ رہی تھی تم مجھے بھی بتا دو کیا دیکھ رہی تھی تو سیرت کہتے ہیں کچھ نہیں تو اس کا فون آ جاتا سیرت پھر سے تو فون اٹھاتی اور آگے کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور اس کے فرنڈز انکہ کو بائے بول کے وہ لوگ بھی نکل جاتے ہیں تو جیسے انکہ آگے بڑھتی ہے تو اس کے ہیلز ٹوٹ جاتی ہیں کسی چیز میں فس کے اور وہ وہ گر جاتی ہے تو سیرت آگے بڑھ جاتی ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ انکہ پیچھے گر گئی ہے تو جب وہ فون کٹ کرتی ہے تو کہتے ہیں انکہ جلدی چلو لیٹ ہو رہے ہیں بی بی تو جب آواز نہیں آتی تو پیچھے مڑتی ہے تو دیکھتی ہے کہ نکہ مانی ہوتی تو پیچھے کی طرف پھر سے جاتی ہے دیکھتی نکہ گری ہوئی ہوتی ہے تو سیرت مان جاتی کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تم کیوں گر گئی یہ بتا دو تو انکہ کہتے ہیں تم جاؤ نا تم تو جاؤ اپنے اپنی دھن میں رہو تمہیں میری کیا فکر پڑی ہے تم جاؤ جاؤ تمہیں جو کرنا کرو تم جاؤ یہاں سے تو سیرت کہتے ہیں کہ ارے بابا کیسے گر گئی بتاؤ نا تو کہتے ہیں یار ہیل ٹوٹ گئی اور کیسے گر گئی تو سیرت ہستی کہتے ہیں یار تم کیوں اتنی ہیلز پہنتی ہو پہن لیا کرو ضروری ہیلز پہن نا تو انکہ کہتے ہیں ارے اچھی لگتی ہے نا اب جو اچھا لگے وہی پہن گئی یا تم سب کچھ چینج کر دوگی میرے ڈیڈ نے تو کبھی نہیں مجھ سے کچھ چینج کرنے کے لئے میں جو پسند وہ کرتی ہوں تو سیرت چپ ہو جاتی ہو کچھ نہیں بولتی کہتی سوری ٹھیک ہے تو میں جو پسند وہ کرو تو میں ڈیڈ نے منہ نہیں کیا تو میں کیسے منہ کر سکتی ہوں تو پہر مڑ گیا مجھ سے چلا نہیں جارہا بلکل بھی تو اس کا پہر دیکھتی ہے تو اس کے پہر میں کافی سیلنگ ہوتی اسے گھر لے جاتی ہے گھر میں گاڑی سے اتارتی ہے گود میں لیتی ہے تو انکہ اس کو بہت پیار سے دیکھتی ہے سیرت کو تو سیرت اس کی طرف دیکھتی ہے کہتی کیا دیکھ رہی ہو تمہا تو انکہ بولتی جب تم مجھے ایسے اٹھاتی ہو نا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے مجھے تو سیرت کہتی ہاں اور میرے بارے میں بھی سوچ لیا کرو تو انکہ کہتی کیا مطلب میری کمر کے بارے میں سوچ لیا کرو اتنا وجہ اٹھا کے میری کمر کا کیا حال ہوتا ہوگا تمہیں اٹھانا کم بات ہے تو نکاس کو مارت ہے کیا ہے تو مجھے ٹیز کیوں کرتی رہتی ہو تو سیرت بھولت تم سے کم کرتی ہو تم جتنا مجھے پریشان کرتی ہو اگر اس 20% بھی میں تمہیں پریشان کر دوں تو مجھے ایک منٹ میں چھوڑ کے بھاگ جاؤ ہوگی تو نکاس تھی کہتی تو تم مجھے پریشان کرنی سکتی ہو لیکن تم مجھے موٹی کہہ رہی ہو تم یہ پتہ ہے تو سیرت کہتی نہیں میں تو موٹی نہیں کہا تم موزن بہت زیادہ ہے اب تم خود کو موٹی سمجھ رہی ہو تو اس میں کیا کر سکتی ہو ٹھیک کو بھولو تم مجھے نیچے اتھارو اب بتاتی ہوں پس سیرت کہتی پکا نیچے اتھارو تو سیرت اسے جمین پر اتھار دیتی جیسے ہی کھڑی ہوتی سیرت اتھارو میرے پیر گئی سیرت پھر اسے اتھارو لیتی کہتی کیوں ابھی تو تم نیچے اتھارو تا تو انہیں کہتی تم پتا ہے میرے چھوٹ لگی میں بھول گئی تی تم نے کیوں اتھارا سیرت اس کہتی نوٹنگ کہیں اب چھپو جاؤ تو اسے اندر لے جاتی ہے اس کے ڈائیڈ اور اس کی امی جب اس کو ایسے دیکھتی ہے اس کی باؤوں میں تھوڑی دیر اور اٹھایا تو میں اٹھ جاؤں گی اب سب لوگ ہسنے لگتے انہی اس کو پھر سے مارت کہتی ہے ایک تو تم نہ مجھے پریشان کرنا بند کرو پاپا دیکھو کتنا پریشان کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم دون اپنے آپ دیکھو کتنا کون پریشان کرتا وہ ایسے بول دیتے ہیں تو پھر وہ اسے روم میں لے کے جاتی ہے تو آنٹی کہتی ہے کہ تم یہی بیٹھو اس کے پاس میں بس اب بھی آئی اس کے لیے گرم پانی وغیرہ سکھائی کے لیے تو کہتی ہے ٹھیک ہے تو آنٹی دور بند کر کے وہ سے چلی جاتی ہے تو اس کو لٹ آتی ہے اور آنٹی کہ اسے اپنی طرف جیسے ہی مطلب لٹ آکے اوپر ہونے لگتی ہے تو آنٹی گلے میں اپنی باہین ڈال کے اپنی طرف کھیچ لیتی ہے تو صغیقت بولتی کیا کر رہی ہو پاگل ہو گئی ہو تو آنٹی بھائی صرف ہوت وٹر لینے گئی سکھائی کے لئے کئی لوگ پکڑے نہ جائیں دیکھو کیا ہوتا ہے یہ تو نیکس پارٹ میں پتا چلے گا تب تک کے لئے آپ لوگ اپنا دھیان رکھئے ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولی گا بائی بائی ٹیک کیا